وراثت کیا جبری ہے یعنی لینے ہی پڑتی ہے یا تقسیم سے پہلے بھی معاف کر سکتے ہیں وراثت کے بارے میں یہی ہے کہ یہ جبری ہے جبری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وراثت میں جس کا حصہ متعین ہوتا ہے تو اسے وہ حصہ ہی لینا ہوتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں اپنا حصہ نہیں لوں گا میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سو مرتبہ بھی بول دے اس کا حصہ ویسے کا ویسا باقی رہتا ہے باقی یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو توفہ دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے توفہ وہ دے سکتا ہے اگر مثال کے طور پر بھائی بہن جہے وہ حصہ دار ہے اور بھائی جہے وہ اپنا حصہ اپنی بہن کو ہبا کر دیتا ہے توفے میں دے دیتا ہے یا بہن اپنے بھائی کو توفے میں دے دیتی ہے اور جو توفے کی شرائط ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ جبری بھی ہے اس اعتبار سے کہ معاف کر دینے سے یا چھوڑ دینے سے یہ معاف نہیں ہو جاتا چھٹ نہیں جاتا اور باقی یہ ہے کہ ہبا تو کری سکتے توفہ تو دیئی سکتے